اللہ ایرونی ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل آئیشہ اسٹرال کیسے ہیں سارے امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور آج ہے ہمارا پہلا روزہ اور میں نے تو خیر نہیں رکھا نہ میں نے رکھا ہے نہ سہر نے رکھا کچھ لوگوں نے نہیں رکھا کچھ لوگوں نے رکھا بھی ہے تو آج ہمارا پہلا روزہ ساری خواتین کی طرف سے ہم نے کھلوانے کو ہے تو ساتھ بنے روزہ سٹل وانچ کرنا اور تقریباً ساڑھے پانچ بجے ہماری عبادت شروع ہوگی تو پورے ویلوگ میں ساتھ بنے رہنا اور انجوئے کرنا کہ ہم لوگ کس طرح سے سارا سیلیبریشن کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں سب کچھ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا اور ابھی کے لیے جو ہم نے تیاری کیا میں آپ لوگوں کو بہت دیکھاتے ہوں کہ ہم نے کیا تیاری کیا مجھے بتا ہے ہمارے سارے کافی بچے میرا ویلوگ دیکھتے ہیں اور وہ اس سے خوش بھی ہوتے ہیں مجھے یہی پہ حسوس ہوتا کہ میں وہی پہ ہوں اس لیے سب بچوں کے لیے کہ سب بچے جو میرا ملہوگ دیکھتے ہیں ان سب کو بتا ہوگی ہم لوگوں نے اس طرح کی کیسے تیاری کیا بھاپی یہاں سارے کام کریں اس کو جیسے یہاں فروٹ سارا کٹ ہو گیا ہے ڈسپوسیل پلیٹس آ گئی ہیں اور سب سے بڑی چیز کہ جو سب سے مین چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے روح افزا کیونکہ جیسے روح افزا کھولنا ہے تو سب کو پانی چاہیے تو اس لیے آئے بھاپی یہاں پر محنت کر رہی ہے ہم لوگ سارے مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ ہم اچھے ایسے ساری چیزیں مینج کر سکیں تو یہاں یہ بھی آگیا ویلوگ میں آنے والا ہائے 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 گائز ہائے گائز تو بچ ساتھ بنے رہے جو جو کرتے رہیں گے ساتھ دکھاتے رہیں گے ساری چیزوں کی پروپیشن کر رہے ہیں بڑوں نے تو کپڑے پیال لیا ہیں پر ہم لڑکیاں ہمیشہ لیڈ ہوتی ہیں تو بس اسی وجہ سے ہم لوگ جائنا کرتے ہیں بس اب جلدی سے اپنے آپ کو رڈی اور چلتے ہیں چرچ ٹائم نہیں رہ گیا ٹائم ہو گیا ہے چرچ جانے والا اور بس کپڑے شینج کریں گے پھر نکلیں گے فائنلی بلکو رڈی ہو چکی ہوں اور اب بس چلتے ہیں چرچ کہ ہم لوگ تفتا مزشاک کرتے ہیں اور چرچ میں ساتھ بند رہے ہی انگیز شہر دیکھتے ہیں کیا دیچ دے ہیں ہم لوگوں کو بتایاں ہم لوگ کس طرح سے عبادت کرتے ہیں لگوں کو بتایاں اور بہت سے لوگ جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کس طرح سے عبادت کر تو کس طرح سے اپنا روزہ کھولتے ہوں کہاں کرتے ہو پروپیرؑ میں لوگوں نے مو position کیا روزہ کرتے لئے ہیں ہمارا زیادہ ٹائم کسی اور چیز میں نہیں گزرتا زیادہ ٹائم ہمارا عبادت میں ہی گزرتا ہے تو ہی ہمارا اصلی روزے کا مقصد پورا ہوتا ہے تو بس ساتھ بڑھنے لئے پھر اور چلتے ہیں برچارچ آہایں برچارچ آہ آپ سب کو یہ موجود کیا ہے آپ کو اس پر آب لیکنی ہوں بھی کہ عوض افتا چھوٹا بنی کو چھنا قرار میں عبادت ہے تو میں آپ سب کو ذاہلی کرو گا آپ کی اس پرے کے لیے کہ آپ سب ناسبی وہاں پر شرکت کریں تاکہ خدافن کی ہماری جو پاسکر ہیں پاسکر کا بھیوں جتکی مساستر کی پروگیوم ہو رہے ہیں تو میں آپ سب سے کو دارش کروں کر کے آپ سب وہاں پر شرکت کریں باروں سفتہ جنا کرام شرکت کریں اور رائنگوں میں یہ سا دارے ہیں تو یہاں پر کارشن ہوگی تو آپ سب کوشش کریں گے آپ سب کوشش کریں گے تو چرچ ہمارا ختم ہو چکا ہے یہاں فل آن کراؤڈ ہے اور یہ سارا کراؤڈ جائے گا اب اوپر اور پھر اوپر جو انا روزے کا اتمام ہے تو سب بس چلتے ہیں اب اوپر سارے مہمانوں سے اب ملتے ہیں اس کے بعد اب ہماما زرا کاش بھائی سے باتیں کریں گے اپنے ٹیم سے خوائر سے یہاں سب روزہ کھل چکا ہے اور سب کھانا کھا رہے ہیں جو بھی ریفرشمنٹ کا انتظام تھا وہ ان سب کے لئے آ چکا ہے اور ریفرشمنٹ میں کیا کیا فروٹس وغیرہ ہیں اور سمجھ سے پوڑے جلید بھی جس اس کو جو بھی سمجھ میں آیا کچھ لوگ لے کر آئے ہیں کچھ لوگ کا انتظام ہے اور ہمارے کچھ فیملی یہاں بیٹھے ہوئی ہے اور باقی اب چاہ رہے ہیں ہمیں اس طرف اصلی ہمارا سارا ریفرشمنٹ یہ ہے جو جو بھی تھا باقی یہاں سب کھا پی رہے ہیں اور شور بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں یہاں ہماری ساری لیڈی سرف کرنے والی سب سے بڑی اور یہاں یہ ساری میری اپنی ٹیم بیٹھے ہوئے اور میری میری ٹیم نے تو سب کچھ ختم بھی کر دیا رگڑا بھی مان لیا یہ میری ٹیم کا فائدہ ہے آگر سے بھا بھی کیا رہی ہے بھا روزہ کھول لیا روزہ کھول لیا کیا کیا تھا کیا کیا تھا بتا بابی ہائے کر دو اے جاگے ایک اکلٹی کر آنگے تجھے جاگ چھے پاندہ جام آنگے تو یہاں ہمارا بریانی کا ملاو جو کہ پلیئرز میں سرپ اپ ہونے لگا ہے سارے نا جدان کے لیے دعا کہ جدان چلدی سے ٹھیک ہو جائے یہ بہت زیادہ بیمار ہوا ہے یہ کسی کی بات نہیں سکتا ابھی ابھی مامی نے بولا کہ یہ تیری بات سنتا ہے اور اس دن جب میں نے اس کی کلاس کی تھی اس کی وجہ سے پہلے سے بہت زیادہ ٹھیک ہے ورنہ یہ بنتا جانا ایسے ہو گیا آپ سمجھ سکتے سارے تو اس کو اپنی دعا میں یاد کی چاہ رہا ملاوچی آ رہا یہاں سارے لوگ جا چکے ہیں اب مما لوگ سارے کلین کر رہے ہیں اور میں بھی اور اب سہر بھی آ جائے گی یعنی برا آپ دھر چلتے ہیں اور بس پھر یہاں سارے چیزیں بائند اپ ہو گئی ہیں یہاں ساری لیڈی سب بیٹھ کے کھانا کھانے لگیا تو یہ فروٹ تھا اور یہ کیا ہے میٹھا والا دکھانا کیا ہے میٹھے اس میں کسٹر ہے اس میں فروٹ کسٹر کولڈرین جو ابھی ہماری اپنی فاکتے خوادین کے لیڈی سب وہ اب کھانے پینے لگیا جو کچھ سے بچہ ہوا ہے وہ ماں کی سب بڑوں نے جو پبلک تھی وہ تو کھا پی کے چلے گئی ہیں سہر بھی کھا رہی ہے سہر بھی کھا رہی ہے سارے بس پیڑ پوچھا بھی لگیا گیبل تھا بڑا خوششو آرہا ہے کھانے پینے میں پربابی نائمہ کے کھانے کا طریقہ چیک کریں یہ سپون کیسے کھانے کھانے واہ واہ کیونکہ ہمارے سپون نہیں آئے تو سب لوگ ہاتھ سے کھا رہے ہیں میٹھا بھی یہ سپون کیسے کھانے پھر چک کریں میرے لئے مرچی تھی اسے میں نے کھانا چھوڑ رہی ہے نہیں بہت اچھے پر اس کو میں تو میرے بابا ہی ہے سب انوان بیٹا میں ہم نے ہم چھوڑ کریں یہ کہ میں سکتاً سکتا ہے کیا میں سمجھنا کہ آئیشا کی طرف سے ہی ہم چھوڑ رہے ہیں یہ چھوڑ ملے با سکتا ہے یہ چھوڑ دے دھرپا نہیں ہے یہ سب انتین لیں دھرپ ہوئے سب انتین لیں دھرپ ہوئے یہ یہاں ڈینک کوئم ساری پھیری ہے اس دن کی اہمیت کو کبھی اپنی زندگی سے دور مت جانے لیں اور ناہی ہزتر اہمیت والے دن سے کبھی اپنے دور جانے کیونکہ جب یہ حصہ ہم سے دور ہو جاتا ہے تو ہم دو سو دور چلے جاتے ہیں اس لیے ہمیں ان دنوں کی اور آنے والے دنوں کی اہمیت کو ضرور یاد رکھیں اور دنوں کو اپنے اہمیتوں پر گلیں تو جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سٹیٹس پر ٹک ٹاک پر ہر جگہ پر ایش وینس دے ایش وینس دے آپ لوگوں کو نظر آ رہا تھا تو یہ ایش پہلے لگاتے ہیں سب کے فور ایٹ پر اور سب کو بلیس کرتے ہیں اور آج کے دن سے سب روزوں کے لیے بلیس ہو چکے ہیں لینڈ سیزن بھی اسے کہا جاتا ہے تو اب سے پرپر سب کی بلیسنگ اسٹارٹ ہوئی ہے اور قدام بس سب کی حفاظت کریں اور سب کو یہ وقت اور یہ روزے اچھے سے رکھنے کی تفیق تو آپ لوگ یہ بھی سوچ رہو گے کہ دو دو دفعہ چرچ میں ہیں پہلے اوپر کھانا کھا رہی تھی پھر واپس نہیں چاکے چرچ میں تو یہ اس لیے ہے کہ ایک اجتماعی پریئر ہوتی ہے تو یہ اب اجتماعی پریئر ہوتی ہے ہمارے بھی کہ اس میں ہمارے فیملز اور میں سب مل کر پریئر کرتے ہیں اور یہ میلز ہمیں بلیس کر رہے تھے چلو چلیے آچھے دعا دلے گات سامنی باگ دیوال یارو ایسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں چھارچ گئی تھی اور چھارچ سے جیسے آئی ہوں تو میں نے گھر پر بھی آ کر سب کو راک لگائی اور اب ہم لوگ پلان کر رہے ہیں کہ کچھ باہر جا کے کچھ خواپی کے آئے پر مممہ مان نہیں رہی تو مممہ کا زبردستی لے کے جا رہی ہوں اب بھی تو فیلحال خالہ کی گھر کیونکہ خالو کا ہوا ہے ایکسیجن تو اس وجہ سے پرابان جاؤں کے پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کہاں جاتاں کہاں نہیں تو سادرین سوی واج کرنا اور انجائے کرنا پیس ہار یہ دیکھنے کو مل رہا کہ پٹیاں ہو رہی ہیں یہاں پہ تو فی الحال پہلے اب پوچھتے ہیں کہ کیا بنار کیا نہیں تو جیسے کہ میں کل سے کہہ رہی ہوں کہ میں خداوند کا شکر ہے میں بہت خوش ہو رہی ہوں اور خوش ہوتی جا رہی ہوں خداوند مجھے اتنی گوڈ ڈیوز دے رہے نا اور میرا ویلوگ اینڈ بھی نہیں ہوا تھا اسی وجہ سے شاید کہ خدا کا بتا تھا کہ میرا ویلوگ کی اینڈنگ اس طرح سے ہونی ہے اور میں سب سے بڑی خوشی بہتے ہیں کہ آج ہم نے ویلنٹین سیلیبریشن نہیں کیا حالانکہ میری سوچ تھی کہ میں ویلنٹین سیلیبریشن کروں گی اپنی فیملی کے ساتھ ہم باہر ڈینر پر جائیں گے پر آپ لوگ نے دیکھ لیا کہ ہم لوگ خالو کا بتا کرنے گا رہے تھے تو جب وہاں سے آئے ہیں اور اس نے چھت پر تھی لائٹ دری ہوئی تھی میں ویلوگ ایڈٹ کر رہی تھی اور ویلوگ ایڈٹ کر رہی ہوں اتنی دیر میں مجھے صفیہ نے کال کیا ہے صفیہ کہہ رہی کہ میں گھر آ رہی ہوں تو میں نے کہا اچھا چل سارے سو گئے ہیں تو آجا اور ابھی آئے آتے ہیں سارے ایک اور گوڈ نیوز وہ ابھی میں ویرا بتائے گا کیا ہے گوڈ نیوز یہ خود دے گا تو یہ ہے اس کی سب سے بڑی گوڈ نیوز نام آدھے تھے یہ نام آدھے تھے ہاں آبی کا نام آدھے تھے یہاں اس کی سپیزی ہے خود رویل تکار دے کیا ہے گوڈ نیوز اس کی ہے شادی کی مطلب ہمیں ایک ہوتا ہی کہ یہ پیپر جب ہوتا ہے تو ہمیں نکاح ہوتا ہے اس کا یہ پیپر بن کے آ چکا ہے تو یہ یہ تھا ہماری طرف سے آپ لوگوں کے لیے گوڈ نیوز تو ایہوپ کہ یہ بلوگ آپ لوگوں کو پیسند ہے تو لائک شئے اور کومنٹ چانل سبسکرائب کرنا بیلک ایک ان پریس کرنا اور آنے والے بلوگ کو پیسٹل واش کرنا اور انجوئے کرنا ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں تتک لئے گوڈ بیس کے گوڈ بیسی یو آئے بیس